اسلام سرمایہ داری جو اس دین میں نئی بات آئے گی وہ ریجیکٹیبل ہے اس کو مسترد کر دیا جائے گا اور اللہ کا دین ہے اسلام اور اللہ کے دین میں جو بریقیاں جو اتدال ہو سکتا ہے وہ کسی اور میں اس نظام کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ فرماتے تو اللہ کا جو دین ہے وہ زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے یہ مشینری یہ کائنات انسان کی مشینری یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے تو جس نے بنائی ہے وہ زیادہ بہتر اس کے بارے میں قوانین دے سکتا ہے یا وہ انسان جو خود پیدا کیا گیا ہے ہر بات ہے ایک ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اسلام جو معاشی نظام پیش کرتا ہے وہ فطری ہے جبکہ سرمایہ داری غیر فطری نظام ہے اس طرح کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ فطری ہے کہ وہ فرد اور معاشرہ دونوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے فرد کی ضرورت کے لیے اسے ذاتی ملکیت کی اجازت دے دی معاشرے کی ضرورت کے لیے اس کو جایت نجایت کا پابند بنا دیا اور زکاة اس کے اوپر لازم کر دی اسلام فرد اور معاشرہ دونوں کو اعتدال کے ساتھ لے کر چلتا ہے فطری ہے موت دل ہے پھر ہم ایک چوتھا فرق یہ دیکھتے ہیں کہ سرمایہ داری کے اندر سود احتکار اور غصب جیسے باطل طریقوں سے رزق حاصل کیا جاتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بجید میں منع کیا کہ باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھو وَلَا تَعْقُلُوا مَعْلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ نجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ جبکہ سرمایہ داری میں ہمیں ایسی کوئی جو ہے وہ رکاوٹ نظر نہیں آتی تو اسلام اور سرمایہ داری کا یہ مختصر تقابل میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کیا کہ اسلام سرمایہ داری کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرنے کو تیار کیونکہ اس کے اندر سود ہے اور نجائز طریقوں سے مال ہڑپ کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد مذہب نہیں موسیقی